میرا تعلق اس قوم سے جس کو اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرہ ہی نہیں سکتی تو ایسی منزل پر ہم صرف محبت پر کفتو کر رہے تھے کہ محبت کا لازمی نتیجہ چاہے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ اختیار ملے ہم مفوضہ نہیں ہیں اللہ نے تفویز کر دیا ان کو کام خود آرام کر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے مشیعتِ الہی پر چلنے والے ارادہِ الہی پر عمل کرنے والے حکمِ الہی کی تعمیل کرنے والے یہ ساری باتیں آپ عجب نہ کریں کہ ایک غیر معتبر روایت سے کسی چیز کو پر دیا گیا ہے یہ وہ ہے جو زیارتِ جامعہ میں یہ ایک ایک لطف زیارتِ جامعہ میں ہے جس کو کل پرنے کی عزت حاصل کی گئی زیارتِ جامعہ کا بڑا سواب ہے یہاں تک فرماتے ہیں اگر زیارتِ جامعہ کا کوئی عادی ہو اور موت آ جائے تو ہزار شہیدوں کا سواب ہے ہزار شہیدوں کا سواب ہے زیارتِ جامعہ امام علی النقی کی لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے املا کیا ہے اور زیارتِ جامعہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جب متوکل قبرِ حسین کو کھوٹ رہا تھا لوگ گھبرا کے گئے کہ مولا قبر خود رہی ہے آپ کے جاتی کہاں تمہاری تکلیف نہیں ہے تکلیف ہے شریف تمہاری نہیں ہے کہ جا کے متوکل سے لو تم نے حق ادا کیا تم میرے پاس آئے آؤ آؤ میں تم کو ایک ایسی زیارت مطلع دوں کہ اس کو قبر کھوٹنے دو مگر تم تمہارے دل میں جو قبر ہے اس کی طرف کتاب کر کے یہ زیارت پڑھا تاکہ دل کی قبر تو مستحقم ہو جائے ایک مطبع قبر ٹوٹے گی پھر بنے گی پھر بنے گی گھبرا ہے نا نہیں مگر تم یہ زیارت پر زیارتِ جامعہ زیارتِ جامعہ کہاو ہم میں اتنی طاقت کیا خوشی کی رہا اپنی مسررت کا اس طرح سے اظہار کریں اور مسررت کا کمال معرفت ہے مسررتِ عقلی کیا ہے کسی معمے کا حل ہو جانا عیدِ عقل کیا ہے کسی چھپی ہوئی بات کا کھل جانا کسی تھکی ہوئی بات کا آزکار ہو جانا اگر ہی رہا تھا تو آؤ اگرچہ میں تھکا ہوا ہوں اور یقینا میری طبیعت سازگار نہیں ہے ایک طویل تقریب کے لئے مگر آؤ ایک مطبط جائز آلے شاید فرصت نہ دے دا پانا ایک مطبط جائز آلے کیا کہ زیارتِ جامعہ کیا ہے کل میں نے یہاں گفتگو کو قتم کیا تھا کہ یا علی آپ انا 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 کہتے ہیں اور ہم انتم مقامِ علوی وہ ہے کہ جہاں علی یہ کہہ کہ میں میں اور زیارتِ جامعہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں سلام سے شروع ہوتا ہے جہاں سلام سے شروع ہوتا ہے امامِ جعفرِ ساجق سلام کی تعریف کرتے ہیں کہ سلام اللہ کا نام ہے بھئی معرفت چاہیے ہر پاس سلام اللہ کا نام ہے اور یہ رحمت ہے اس کی کہ بندوں میں اس نام کو دے دیا دیکھے آدمائیہ کہ صحیح مقام پہ کون استعمال کرتا ہے وطیعت کر دیا اس نام کو بندوں میں امانت کے طور پہ کہ لے لو اور دیکھ رہا ہے کہ کون صحیح طور پہ استعمال کرتا ہے اب کس کے لئے تم سلام استعمال کرتے ہو وہ دے اور آؤ یہی سے ایک بہت شروع ہو وَنَبْلُوَا أَغْبَارَكُمْ اب کس پہ سلام کرتے ہیں کہاں سلام کرتے ہیں کون کہاں سلام کرتا ہے اور ہم کہاں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام ہو اے النبوہ کے گھر کے اہل السلام علی محال معرفت اللہ سلام ہو معرفت الہی کے مکانات وَمَسَاقِنِ بَرَكَتِ اللَّهِ اور اللہ کی برکتوں کے مساقِن پر وَمَعَادِنِ حِکمَتِ اللَّهِ اور اللہ کی حکمت کے مَعَادِن پر وَحَفَضَتِ شِرِّ اللَّهُ اور اللہ کے راز کے حفاظت کرنے والوں پر وَحَمَلَتِ كِتَابِ اللَّهُ اور اللہ کی کتاب کے حمل کرنے والوں پر السلام علی دعا تی لاللہ سلام ہو ہمارا کون لوگوں پر جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں عدل اللہ علی مرضات اللہ جو دلیل بنے ہوئے ہیں مدیعی ناج معصون کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور معصون کے الفاظ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ابن عبدالحدیت کی طرح اگر اپنے الفاظ کت وضع کروں تو گھونگا ہو جاتا ہوں اس کی طرح خصیدہ وہی اچھا ہے کہ جس کو مندو خود پسند کرے ایلت میرے دلیل بن چکے مرضی الہی والمستقرین فی عمر اللہ اور حکم الہی میں مستقر ہیں استقرار ہیں اس میں ازترار نہیں ہے محبت الہی تماما ان کے پاس محبت الہی میں تام ہیں اور آخری جملہ کل کی تخریر والمخلصین فی توحید الہی میں مخلص ہیں سمجھ گئے لاغذینہم اجمعین اللہ عبادکہ منہم المخلص ہیں والمخلصین فی توحید الہی میں مخلص ہیں اس کے عمر کے قائم کرنے والے ہیں سنوگے اس کا ارادہ عمل ان کا یہ زیارت جامعہ ہے اور روز پڑنے کے لئے ہے امام علی النقی کا حکم ہے امام دعون کا والعملون بے ارادتی الفائزون بے کرامتی اس کی بزرگیوں پر فائز ہیں استفاکم بعلمہی مصطفیٰ کی آئے اپنے علم سے وارتزاکم لغائبہی مرتزا کی آئے اپنے غائب سے اب تم تم انا انا و اکبر تم شان ہو تم نے اس کے کبریائی کے لئے تکبیر کہی و مجد تم کرم ہو تم نے اس کے کرم کی تمجید کی و ادم تم ذکر ہو تم نے اس کے ذکر کو دوام دیا و قد تم میساق ہو تم نے اس کے احد کو باقی رکھا احکم کو مبتاو دے ہی تم نے اس کی طاعت کی جو گرہ بانی تھی اس کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھا و نسحتم لہو فی السر والعلانیہ اور تم نے اس کے لئے دنیا کو معاوضہ کیا کھل کر اور چھپ کر و دعو دم الہ سبیلہی بالحکمت والمعوضت الحسنہ اور تم نے اللہ کے راستے میں دعوت دی حکمت کے ساتھ معاوضہ حسنہ کے ساتھ و پزلتم انفسکم فی مرضات ہی اور تم نے اس کی قشنوضی کو حاصل کرنے کے لئے اپنے نفسوں کو قربان کر دیا و سبرتم علامہ اصابکم فی جنبہی اور تم نے صبر کیا جو جو بلائی و اقمتم السلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نہیتم عنی المنکر و چاہتم فی اللہ حق جہادی حتی اعلنتم دعوتہو تم نے عمل کیا یہاں تک کہ اس کی دعوت کا اعلان و بینتم فرائضہو تم نے اس کے فرائض کیلئی اقمتم حدودہو تم نے اس کے حدود کو قائم کیا نشارتم شرائع احکام ہی اور تم نے اس کے احکام شریعت کی نشر کی و سلام تم سنتہو اور اس کی سنتوں کو تم نے اپنی سنتوں کے ذریعے باقی رکھا الہق قوم آکم ایک سلمہ الہق قوم آکم و منکم و الائکم و فی کم حق تمہارے ساتھ ہے الحق قوم آکم حق تمہارے ساتھ ہے و فی کم تم میں ہے و منکم تم سے ہے و الائکم ہاں تمہاری طرف ہے وأنتم اور تم ہی حق کے اہل تم ہو حق کے اہل تم ہو تفصیل وقت لے گی اور اس کا مادن حق کا تم ہو نبوت کی میراث تمہارے پاس قیامت کے دن مخلوق کو تمہارے پاس آنا ہے یا امام علی نقیق فرمانے کی قیامت کے دن مخلوق کو پاڑا ہے وقت یا ہی ویاب الخلق اليکم وحصابهم علیکم حصاب تم کو لنا یاب الخلق اليکم وحصابهم علیکم وفصل القطاب اندکم فصلہ تمہارا ہے وآیات اللہ لدائکم اللہ کی نشانیاں تمہارے پاس ہیں وعظائمہو فیکم اس کی عظیمتیں تم میں ہیں نورہو وبرحانہو اندکم اور اس کا نور اس کے برحان تمہارے پاس ہے من احبکم فقد حب اللہ ومن عداتم فقد عداللہ جس نے تم کو دو سکھا اس نے خدا کو دو سکھا یہ مقام محبت ہے یہ سلسلہ جا رہا ہے ومن ابغذكم فقد ابغذ اللہ جس نے تمہاری دشمانی کی اس نے اللہ کو دشمن رکھا ومن اعتصام بکم فقد اعتصام باللہ جس نے تمہارا دامنها اس نے اللہ تدامنها انتم انتم سرات اللہ قوام سیدھا راستا تم ہو شہداؤ دار الفنا وہاں شہید ہو دواہی دینے والے ہو وشفاء دار البقا قیامت میں شفیق کل کے خطبے کو سن کے پھر آجے سنیا اللہ نے تمہارے نوروں کو قلق کیا فجع لکم بے عرش ہی مہدقین نور بنا کے قلقیا کچھ ندا تم کے تم اس کے عرش کے گرد گھوم رہے تھے فجع لکم بے عرش ہی مہدقین تم اس کے عرش کے گرد گھوم رہے تھے ومال عرش عرش کیا ہے الارش والعلم فجع لکم بے عرش ہی مہدقین تم اس کے عرش کے گرد گھوم رہے تھے حتی من علینا یہاں تک اللہ نے ہم پہ احسان کیا فجع لکم فی بیوت اللہ نے اس نور کو منتقل کرتے کرتے ان مکانوں میں رکھ دیا جن مکانوں کو بلند ہونے کی اجازت ملی تھی وَيُسْكَرَ فِيهَا وَجَعْلَا اور اللہ نے ہم پہ احسان کر کے قرار دیا سَلِوَوْتَنَا عَلَيْكُمْ ہم تم پہ درود بھیجتے ہیں تیباً لِقَلْقِنَا ہماری ولادت کی تحارت کا باعث بن گیا درود تم پہ درود ہماری ولادت کی تحارت کا باعث بنا وَجَعْلَا سَلَوَوْتَنَا عَلَيْكُمْ تیباً لِوِلَادَتِنَا تیباً لِوِلَادَتِنَا وَتَحارتاً لِحَنفُسَنَا وَتَسْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارتاً لِذُنُوبِنَا بناہوں کا کفارہ بن گیا درود درود کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وَكَفَّارتاً لِذُنُوبِنَا وَمَا قَسَّنَا بِهِ مِنْ وِلْاَيْتِكُمْ فَتُمْعَرِ مُحَبَّت سے یہ اقتصاد دیا تیباً لِقَلْقِنَا تہارتاً لِأَنفُسَنَا تَسْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارتاً لِذُنُوبِنَا تُم پہ میرے ماباپ صدقے تُم پہ میرے ماباپ صدقے ہو جائیں وَأَهْلِ میرے گھر والے صدقے ہو جائیں وَمَالِ میرا مال صدقے ہو جائیں وَحُسْرَتِ میرا قبیلہ صدقے ہو جائیں اُشْحَدُوْكُمْ میں تم کو گواہ رکھتا ہوں اَنِّي مُؤْمِنُون بِكُمْ میں تم پہ ایمان رکھتا ہوں کافرون بِعَدُوْكِمْ کافرون میں کافرون مگر تمہارے دشمن سے انتم نور الاخیار ہر نیک بندے کا نور تم اَنَا مَا اِبْرَاہِمْ اَنَا مَا مُوسَى اَنَا مَا يُوشَا بِالنُون کُمْ تُمْ نُورُ الْأَخِيَار وَهُدَاتُ الْأَبْرَادُ میرے بندوں کے حادی تم ہو حجد الجبار اللہ کی حجتیں تم ہو اب اس کے بعد ماسوس کی زبان سے یہ جمنا نکلتا ہے بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمْ اللہ نے تم سے اقتدا کی ہے اللہ کو برخب کب بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ اللہ نے تم سے اقتدا کی کُنْتُوْ نَبِيًّا وَلَا عَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَتِّينَ راوی نے اسی حدیث کو اَمِنِ الْمَمْلِينَ کے سامنے عرض کیا آنکھے بھائی یہ کہتے تھے کُنْتُوْ نَبِيًّا وَلَا عَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَتِّينَ کَا یاد اکلے میں کہتا ہوں کُنْتُوْ وَلِيًّا وَلَا عَدَمُ بَيْنَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمْ اللہ نے تم سے اقتدا کی اللہ تم کا ختم کرے گا وَبِكُمْ يُنَلْزِلُ الْغَيْز وَبِكُمْ يُمْسِقُ سَمَا تمہاری ہی وجہ سے عبر برستا تمہاری ہی وجہ سے خضا کا موسم آتا ہے تمہاری ہی وجہ سے عبر برستے برستے رک جاتا ہے بِكُمْ يُنَفِسُ الْحَمْ وَيَخْشِقُ الزُر تمہاری ہی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تمہاری ہی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضِ بِنُورِ رَبِّكُمْ وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضِ بِنُورِكُمْ زمین روشن ہے تمہارے نور وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضِ بِنُورِكُمْ وَفَاظَلْفَائِزُون بِبِلَائِدِكُمْ فائز ہونے والے تمہاری محبت ہی کی وجہ سے فائز ہوئے بِعَدِي أَنْتُمْ وَأُمِنِينَ ہمارے باباککم فَصَقِّرُ بُجَانِ ذِكْرَوْكُمْ فِي سَاكِرِ تمہارا ذکر ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر اَسْمَعُوْكُمْ فِي الْاسْمَع تمہارے نام سب ناموں میں ہے وَأَصْمَعُوْكُمْ فِي الْأَصْمَع تمہارے جسد تمام جسدوں میں ہے اب معصوم سے عرض کرو اور دعا کرو کہ اللہ اس گتھی کو سنجھا دے واجسادکم فی الاجساد اس کی شرح کرنے والوں نے صفحات سیاہ کر دیئے ہیں واجسادکم فی الاجساد تمہارے جسد تمام اجساد میں موجود ہیں وارواہکم فی الارواہ تمہاری روحیں تمام روحوں میں موجود ہیں وانفسکم فی النفوس اور تمہارے نقصیں تمام نفوس میں موجود ہیں وآثارکم فی الاثار تمہاری نشانیاں تمام نشانیوں میں ہیں اور آخر سنوگے وقبورکم فی القبور تمہاری قبریں تمام قبروں یا آخری دکھر انتم انتم اے صاحب عنا اے عناع علی جو مومن کا عائش ہے اے عناع علی جو مومن کا عائش ہے یہ سن لے ان ذکر الخیر اگر خیر کا ذکر کیا جا ہے ان ذکر الخیر اگر خیر کا ذکر کیا جا ہے کنتم اولہو اصلہو وفرہو ومادنہو وماواہو ومنتہا اس کی اتداد تم ہو اس کی اصل تم ہو اس کا مادن تم ہو اس کا چیزانہ تم ہو اس کے لئے سب کچھ تم ہو خیر تمہارا نام ہے اسے لئے جب دوستوں میں کوئی مر جاتا ہے گنے گار تو ہم یہ کہتے ہیں پروردگار لا نعلم من ہو اللہ پروردگار تبا پھیر کے کچھ نہیں معلوم گناہگار تھا مگر دل میں علی کی بہت ساتھ علی کی بہت ساتھ ہو گئی گبتگو ہو گئی